اشت کی حیبت دعاوں میں ہے اشت کی حیبت کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے بابی سمجھ جائیں گی ہم شہزاد کو یہاں لے آئیں گے میرا یقین کرو ہم شہزاد کو یہاں لے آئیں گے میں خود جاؤں گا شہزاد کو یہاں لانے کے لیے اور تم پر کوئی پابندی نہیں بھلے تم بروز جاؤ سہزاد سے جا کر ملو میں نہیں روکوں گا مجبور ہی ہے سمجھو تو سہی یہی تو تمہاری بات اچھی ہے تم پھوراں سمجھ جاتے ہیں مسئلے کی بات اچھی ہے ہم چلاک اپنی تاری پہ کرانا چاہتی ہو نا نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں گزار تلاک دیتا ہوں میں تجھے تلاک تلاک سمجھو تو 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 سمجھو سلطان گھر میں آ جائے تو پھر اس منہوز کی ہسی نہیں رکھتی اس کی ہسی کو بریک لگانی پڑے گی کرنا پڑے گا مجھے حقوقت ہے شہزاکو نے لڈو کھانے ہوتا جائے تو ہمیشہ اببہ کے پٹوے سے میسیج رانیا کرتے پہلوان کی دکان پہ جاتا تھا تو ہم پھرسے میں گھو دیا یہ سلطان کے قابل ہے کہاں اسے تفا کر دینا پڑے گا نکال دینا پڑے گا اس کی زندگی سے چانہ ہوگا اسے بی بگو بھائی میرا صرف کارے مینے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے سونیا 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 جی بھاوی بھلا رہی تھی بہری ہو گئی بہری ہو گئی اتنی دیر سے میں تمہیں بھلا رہی ہوں سنائی کیوں نہیں دیتا تمہیں کیا کہا تھا میں تمہیں کمرے کی صفائی کرتے ہیں چھوٹا سا کام کہا تھا وہ نہیں ہوا تم سے ہر چیز پر مٹی ہے ہر چیز کی اوپر مٹی ہے میں نے دیکھا ہے کمرہ ساخت تو ہے اسے صفائی کہتے ہیں یہ جو تم نے کیا یہ صفائی ہے جان کے کرتی ہو مجھے تکلیف دینے کے لیے جو کام میں کہتی ہو وہ تم نہیں کرتی ہو بہت کام چھوڑ ہو تم بہارہ صاف کر دوں گی نا ابھی اس وقت سلطان کی کپڑے بھی استری کرنے بہانت کرتی ہو تم اچھی طرح سے میں تمہیں جانتی ہوں بہت اچھی طرح سے میں تکلیف میں ہوں نا مہتاج ہو گئی ہوں اگر مجھے تکلیف نہ ہوتی تو میں اٹھ کے سارے کام خود کر لیتی تو میں کبھی نہ کہتی کیا بات ہے بابی ارے ہونا کیا کچھ چھوٹا سا کام اس کو کہہ دونا تو یہ غائب ہو جاتی ہے یا بہانے بنانے لگتی ہے یہ جان کے کرتی ہے تم کیا کہتے ہو کہ اس کو بہت احساس ہے ہم درد ہے یہ ارے نہیں ہے یہ جان کے مجھے تن کرنے کے لیے تکلیف دینے کے لیے کرتی ہے میں خود ہی کر لوں گی بابی کیا بات ہے نہیں نہیں کیا کہہ رہی ہے بابی کر دونا فوراں بابی تم آرام سے بیٹھو ہو بھی سونیا کر دے گی فوراں ہو جائے گا کہا ہر بات پہ بہانے بناتی ہے ہر کام پہ بہانے بناتی ہے کھری کہ دل میں کر دوں گی ارے دل میں اس کے پاس وقتی کہا ہوتا ہے وہ اس کا خالہ زادفان آجاتا ہے پھر ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں میں پتہ نہیں بھی کونسی اپنی لپی باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی ان دولوں کے در میں آج اس کے ہاتھ کوئی بھی کام کیا دو تو چار جار گھنٹے قائم ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی خلطی کی ہے میں نے ٹھیک سے صفائی کرنا زرہ کوئی نہ کوئی کان چھوڑ دیا ہوگا تم نے تاکہ دوبارہ میرا پاو زخمی ہو جائے لے جان چی تو جان آہاں پرنین کے شوار کے پاس اس کو سمجھا اسے کہ اس طرح گھر بڑ باد نہ کریں اپنی بیوی کو منائے اور لے جائے میں یہ طلاق کی باتیں نہیں سننا چاہتی واو میں بات کروں اس سے بڑا بدماش آدمی ہے میری بات سننی نہ لے وہ کبھی بھی نہیں بھائی کہتی کیا ہے کیا بکواس کرتی ہے چاہتی کیا ہے وہ غلط باتیں کر رہی ہے تمہارے بارے میں کہہ رہی ہے کہ باجی نے میری زندگی دبا کر دی مستقبل سے کھیل گی میرے بکواس کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے وہ میرا کیا تعلق ہے فیصلے اس کے ہیں جو بھی اپنی زندگی کے فیصلے کیے اس پہ میرا کیا قصور ہے سر پہ ڈال رہی ہے دیکھا جائے تو کہنا کہ تمہارا قصور بھی تو بنتا ہی ہے جوتا اٹھا کے ماروں گے ٹلے مو پہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا جار جی اس پچھل پیری پرویر نے سلطان کے دل میں اپنی محبت جگا دی نا اور میرے خلاف کوئی بکواس کر دی ہاں اسے میرے خلاف کر دیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اس قصے کو ختم کر بھیج 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 پرویر کو تمہیں بھی اپنا پاہ بھی زخمی کرنا تھا اب بیٹھ گئی ہو ہاں بھی نہیں سکتی ہمارے گھر جاؤں گا میں تمہارے لیے کروں گا بات اس کے شوہر سے میرا پیارا بھائی کھائے گا لاؤں نہیں اگلے ہفتے تک جاؤں گا میں بات کروں اگلے ہفتے نہیں جانا انہی ایک دو دل میں جا اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس تو کیا ایسے اوجڑی حالت میں جاؤں یا گندے کپڑے پھٹے جوتے ایسے جاؤں گا نا تو ہاتھ میں پیسے رکھے گا اور گے گا جاؤ بابا ماف کرو اب لوں گا کسی سے پیسے ادھار حالت درست کروں گا اپنی تو پھر جاؤں گا اس کے پاس ہاں پیسوں کا بسہ ہے تو بولنا اسے پان لے دیا تھا یہ لکھ لے تو گن کیا رہیو دے دو مجھے ہی سارے بس اب تم بے فکر ہو ہمارا کام ہو جائے گا آنے نہیں دوں گا پر بین کو میں یہاں پہ بڑا سرناٹا ہے اندر کہاں ہیں دونوں نظر اکھا کرو ان پر زیادہ چھوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جس کام کرتا ہے نا اس پر دیان دے وہ کر چلدی کر کے بتا مجھے ہاں جاؤ سلطان بھائی سلطان بھائی سلطان بھائی سلطان بھائی سلطان بھائی کیسے آؤ؟ میرے خواہ ہے آئیت آج 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 تو کھانا کھا کر جانا پڑے گا بتاؤ کیا بناو آپ کی پسند کا کونو بناو یا فلاو بناو پاوم کٹے بریانے بنا دیو نہیں بٹا کھانا کھانے نہیں آیا وہ ایک کام تھا سلطان سے اس سے مل لیا تھا وہ آج اڈے پہ نہیں آتا میں نے سوچ جو اسے گھر پہ مل لیتا ہوں سلطان تو شہر سے باہر کھئے ضروری کام سے آتے آتے تھوڑی زیر ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں بٹا بیٹھو نا امبا ابھی تو آیو ابھی ابھی نہیں جاؤ بیٹھو اچھا بیٹھ جاتا ہوں مگر کھانا نہیں کھاؤں گا چاہی تو بھی ہوگی نا میں چاہی بنا کر لیا چھے بٹا چاہی پیوں گا ضرور چاہی پیوں گا مگر زیادت کلوف نہیں کچھ بھی نہیں سنوں گی ابا میرے گھر آیا ہم بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش چاہی بنا کر آ رہی ہو ٹیک بنا کر بیٹھو آرامز ابھی آ رہی ہو ٹیک بنا ٹیک وقول ٹیک، ٹیک beat دوس کے سیم وہ بھی ٹھیک ہے اببہ یہ یہ بڑی مشہور دکان ہے محلے میں وہاں سے بنگوایا ہے بیٹھ جاؤ نا بیٹھو کھا کے بتاؤ کیا سا ہے بیٹھو کس سے بنگوایا ہے اتنا کچھ وہ محلے کے بچے کو پیچھ کے بنگوایا تھا میرے اببہ یہ ہاتھ میں کوئی کمی نہیں دہنی چاہیے یہ لوبا یوں کھاؤ, میٹھائے لے کر آئے کھاؤ کھاؤ اس کا انتظام کرنا پڑے گا گھر والے یہ دوس کو بتاتی اس کو بھی تو پتہ چلے اللہ تجھے ہمیںشہ خوش رکھے بکنے موسیقی 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 ہم چلے گا یہ تمہارے والد جی چلے گا لو اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے اور تم نے اتنا خرچہ کر ڈالا سبزائے ہوگا کیوں نہ کرتی اببائے میرے میرے گھر آئے تھے یہ جو کچھ میں نے منگایا یہ سب بھی مجھے کم لگ رہا تھا بڑے پرپرزے نکل آئے ہیں تمہیں اتنا کچھ منگا لیا اتنا خرچہ کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر میری بات تو تمہیں سمجھ آنی رہی اب سلطان سے ہی کہنا پڑے گا وہ ہی تمہیں سمجھائے گا خدا کے واسطے معاف کر دے مجھے اتنی دعاوں کے بعد سلطان کا دل میری طرف مائل ہوا ہے اسے پھر سے مجھ سے دور مت کریں یہ جو مائل ہوا ہے نا وہ میری اجازت سے ہوا ہے تم اسے اپنا کرشمہ مت سمجھ دینا لیکن دور میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے سمجھی تم جب دل چاہے گا کھینچ لوں گی اوقات مرے بڑی آئی گھر کی مالکن پتہ نہیں اس عورت کو مجھ سے کیا دشمنی اور سلطان کو اس سے اتنی عقیدت چھوئے بڑی آئی اب بھگی لات لے اس کا اببہ تو بھروز روز آلے لگا ہے اس طرح تو یہ قطر جمالے کی اس طرح میں مضبوط ہو جائے گی اور پھر مجھے اکڑ دکھائے گی اور پھر ایسا تو نہیں ہونے دنگی میں ایسے تو نہیں کبزہ کر سکتی میرے گھر پر سب جانتے ہوں مجھ کرنا پڑے گا سب پرانے گھسے پٹے کپڑے ہو گئے ہیں کئی کئی بار پہن چکی ہوں اب رشتہ داروں کی شادی میں جاؤں گی وہی پرانے کپڑے پہنوں گی تو مزاک اڑے گا میرا شاکت صاحب سے جب بھی پیسے مانگو کہہ دیتے ہیں ابھی ہاتھ تنگ ہے گزارا کر لو او میری امام کہاں پھنس گئی میں کیا پہنوں ہی دوسکا ہی دوسکا فون کس ٹھین اسمت میری ہاں ارے بہ شناس صاحبہ کو آج میری یاد کیسے آگئی ہیلو آج کہاں سے یاد آگئی میری کیا کہوں تم سے تم تو اچھی طرح جانتی ہو مجھ پہ کیا بیتی دوگوں کی ماریوں کو تم تو کم اس کم ایسی بات نہ کرو مجھ سے اچھا کیسی ہو کیسے کال کر لی مجھے بس یوں ہی تم سے بات کرنے کو دل کا بات ویسے بھی جب بھی اس سونیا کی شکل دیکھتی ہوں تم بہت یاد آتی اس بلاکوں کی تو تم نے ہی میرے سر پر مونڈا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنی تیز ترار ہوگی اتنی چلاک میرا یہ گھر تو سمجھو اسی کے قبضے میں ہے میرے پاس کیا رہا میں تو برباد ہو گئی بہت چلاک ہے بھئی اپنے اببا کو بھی قبضے میں کر لیا ہے بلکل اس کے کابو میں ہے اکثر آتا جاتا ہے یہاں پر آج بھی آیا تھا کیا مطلب سونیا سے پینایا تھا شوکت میرا مطلب ہے کہ کیوں آیا تھا کیا کہہ رہا تھا مجھے کیا پتا کیا کہہ رہا تھا میں نے تو بس اتنا دیکھا کہ بہت سارے پیسے انتے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھمائے اور کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہونا تو فورٹ بتا دینا مجھے مجھے کیا پتا ان کے درمیان میں کیا چل رہا ہے ہیلو ہیلو فردوس نائن کارتی مجھے پیسے دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے میں یہ پرانے کپڑے پہنوں اور بیٹی کے ہاتھوں میں جا کے پیسے رکھ کے آتا ہے آنے دو شوکت کو آج تو پوچھتی ہوں میں اس سے XL ڈیٹری ڈیٹری اور اب تو روٹی گھر سے لانے لگا ہے آہ دبردستی بنا کے بیجے دیئے میرے چاہت میری صحت کا نم بہت خیال ہے اور تمہیں ابھی ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہوگا نہیں ایسے ہی ہے نا وہ ساتھ دیئے اکسے میں ابھی کبھی بہت خیال لوگ ایک بات نہیں ٹالتے اور تمہیں اچھا بھی وہی لگتا ہے جو بندہ تمہاری بھابی کی عزت کرے اس کا خیال کرے وہ اتنے اچھا لگتا ہے تو اصل میں محبت تمہیں تمہاری بھابی سے ہوئی نہیں میرے بھائی کی نشانی ہے بھائی روائی اس سے بہت محبت کرتا بھائی کے جانے کے بعد نا ہم کی تصویر بن کے رہ گئی نہ کھانے پینے کا خیال نہ اونڈ پینے کا خیال لیکن سونیا اس کا بہت خیال رکھتی میں آؤں تمہارے گھر کیوں بھائی کیا گھرنے تمہاری سونیا سے ملنے یہ دیکھ میرے جھڑے یار میری بی بی جتنی اچھی ہے نا اٹھنی شککی بھی ہے جان لے لگی تیری تش نصیب ہو سام شکر ادا کیا کارم ہم وہ تو میں ہوں ہاں داؤ گا نا نیک میں روٹی کھانے تھوڑی آئی میں تو تمہیں دیکھنے آئی چلو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں دھندے پہ نہیں گئی تو اببا بڑی کٹ لگایا گا میری تمہارا آم سے کھانا کھاؤ مالدبائی پانی دو پلاؤ یار آہ اوہ رشید اٹھے گی دار کو پانی دے تو دیکھنے رہا ٹھیک ہے دار کھانے کھا رہا ہے اور چائے بھی لے گیا آہ بہات اٹھے گی ہو گئے سارے گام ہلا ہو گئی جھوٹ ابھی تمہیں اچانک سے پھر کوئی کام یاد آگائے گا نہیں اب مجھے کوئی کام یاد نہیں آگا کیونکہ تمہارے پاس سو آ کر بیٹھ گئی اور جب تم میرے قریب ہوتے ہو کہ مجھے کچھ بھی آگنی رہت می محبت کرتی ہو سے بھی زیادہ موسیقی 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 آیا مجھے بڑھا رہے ہیں؟ آتا ہوں میں سوچ لوں یاد ہو تصویر تیری بن جاتے ہیں پربین کسی نیکے رادے سے تو ہرگز نہیں آنا چاہتی اور اگر اس نے سلطان کو بتا دیا تو کیا سلطان ابھی پربین کے بارے میں سوچتا ہے اسے محبت کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اسے بولا دیا ہو پربین کو اچھوں کیا میں سلطان سے نہیں 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 مجھے پربین کا سکر ہرگز نہیں چھڑنا چاہیے ہائے یہ کیا ہو کیا میں رہا تو کیوں میں نے سلطان کو سونی آنکہ حوالے کر دیا وہ تو اس کے قابل تھی ہی نہیں یہ دوائی تو لگا دیا میں در جلدی ٹھیک ہو جائے یہ دودھ کے ساتھ یہ روائی کھا لے نا ہم یہ گولیاں میں رکھ لوں ایک حال ہے نا دودھ کے ساتھ جاکم تو بھر گیا ہے لیکن پھر بھی درد ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہے کیوں دوکٹر نے کہا تھا کہ ایک کھلا چھوڑ دینا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا میں سلطہ ہوں یہ دوا لے لو تم میں چلی جاؤں گی یاسی تم یہ دوا کھالو جلدی ٹھیک ہوں موسیقی موسیقی شناس 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 موسیقی 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 سمحالے انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا سلی جاؤ یہاں سے ٹھیک ٹھیک ہے تمہیں سکا آ ادھر آئے کیا ہو گیا ہے بیٹھو ادھر ادھر بیٹھو میرے ساہر شکل میرے سامنے آتی ہے میرے سامنے آتی ہے اس کو کہو مت آیا کر کہیں تمہیں تبیعت ہے شکل دیکھا تبیت میں لگتا ہے سمجھتے کیا آپ نے آنکو یہ اس قابل تھی کب اس کو یہاں لے کر آئی سلطان تھی قابل نہیں اس کو کوئی میرے سامنے مت آیا کریں آج ہے کیا ہو گیا تبیعت ٹھیک ہے تمہاری میں ٹھیک ہوں یہ کام کر رہا نا باہر چلتے ہیں بلکہ وہ بھی چھوڑو میرے گھر سرو اشرف کی پیری دو دن کے لیے باہر گئی رہی ہے ارے میدان خالی ہے میں نہ کوئی دل بھیلانے کی چیز نہیں مجھ سے یہ دیا بات دوبارہ مت کرنا سمجھی تمہیں شہناز کو دل بھیلانے کی چیز نہیں مت کہنا مجھ سے ایسی بات خیال کیلئے ہی بول رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوگیا مجھے نراکھ کو سونی سکی میں ایسے پھٹ رہا ایک کام سے آئی تھی کیا سکھاؤ پیسے چاہیے پیسے اتہار لے رہی ہوں جلدی جھکا دوں گے میں نے ابھی سلطان سے تمہارے لیے بات بڑی رکھے ملی تھی بہت تھی جلدی میں اور نہیں مان سکتی کوئی بات نہیں کیا ہوں گے کوئی بات نہیں کسی کو پتا تو نہیں چلا کس بات یہی کہ رفیق اپنی موت نہیں مر کیا ہوں گیا تم چھک کرو تم چھک کرو تم کیوں کیوں بار بار اسی باتیں کرتی یہ بات زبان بھی کیوں لالپی ہو چھک کر جاؤ چھپی تم چھپی رہوں گے چھپی رہوں گے چھک کر کیوں کرتی ہو تم ہاں سنے کیا ہو گیا مجھے مجھے لکھر میں پاغل ہو آپ کو க Umsuning اٹھیں آ رہا ہوں. ایک آن سے آئیتھی. کسی کو پتا تو نہیں چلا کہ رفیک اپنی موت نہیں مات. کیوں بار بار ایسی باتیں کرتی ہے یہ بات زمان میں کیوں لاتی ہو. اگر بستر سے اٹھ جائیں تو میں چادر تقدیل کر دوں. میرا سپون سے بیٹھنا تو میں حضم نہیں ہو رہا. مرنہ اچھی طرح جانتی ہوں میں. صفائی ستھرائی کا کتنا خیال ہے تمہیں. بات بھی کرنا. کھانا بنانے جاری. پڑی رہ سکون سے. نحبہ. مصرم. کیا سپان چلتی ہے اس کی. یہ سفورہ اپنی خاموشے کی قیمت وصول کر رہی ہے. اپنا مطلب پورا کرنے کیلئے وہ کچھ بھی کرے گی. میں نے ہمیشہ اسے لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے. لیکن آج سر پر بیٹھانا پڑا گا. سلطان سے پیسے نکلوانے ہی پڑیں گے. آزالیکم باجی کیسی ہو؟ ارے کیا حال جا جی تیرا؟ کیا بات ہے؟ پڑی جلدی چکر لگا لیا تنے؟ باجی اب اکیلی ہوگی ہونا تم. تم فکر رہتی ہے. اس ورے سے جلدی آگیا. میرا بھائی، میرا شہزادہ کیا پیے گا؟ چائے پیے گا؟ نہیں نہیں چائے پینے تھوڑیاں ہیں اپنی باجی کے لئے. تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ارے جیسی ہو تیرے سامنے ہی ہو؟ بوا کیسی ہے؟ اس کو لے ہی آتا؟ ارے کیسی بات کر رہی ہو؟ بوا کو لے کر آتا تو ساتھ میں وہ پربین بھی آ جاتی؟ وہ چڑیل پھرا گئی؟ اور نہیں تو کیا؟ اس ملک سے نب نہیں رہی اس کی. انجھا لگتا ہے وہ نبانا بھی نہیں چاہ رہی. اس کے دل و دماغ پر یہ گھر چھایا ہوا ہے. خواب دیکھ رہی ہے یہاں پر راج کرنے کے. اور عباس جی کیا بتاؤں تمہیں اتنی غلط باتیں کرتی ہے تمہارے خلاف اتنی غلط باتیں کرتی ہے۔ وہ تو ہے جھوٹی پیدائشی جھوٹی ہے وہ۔ مسئلہ بھی کہیں گے۔ جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں بسے۔ اور تو بھی جانتا ہے کہ ہم دونوں بھیلوں میں کتنا فرق ہے۔ کہانیاں گھڑے گی وہ جھوٹ بولے گی۔ سلطان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرے گی اور وہ تو اس کے باتوں میں بھی آ جائے گا۔ یعنی کیا ہوگا ملہا؟ ہاں؟ میں گیا تھا ملک کے پاس۔ بات کی میں نے اسے اس کے ہاتھ جوڑے پاؤں پڑے میں نے کہ مت دو طلاق اسے ساتھ لے جاؤ پروین کو گھر واپس۔ لیکن۔ کیا بولا؟ میں ایک دفعہ میں دوڑی مانے گا۔ چکر لگانے پڑے گا کچھ چھ ساتھ اس کے پاس۔ تو لگا نا، چکر لگا، دس چکر لگا۔ دیکھا، ہمت دیا۔ طلاق تھیوں نے دیری۔ بے فکر رہو، تم نہیں ہوگی۔ پیسے دے دو مجھے تھوڑے سے۔ کیوں بھلا؟ کیا مطلب کیوں؟ سو ضروریات ہوتی ہیں، خرچے ہوتی ہیں۔ کبھی اس سے ملو، کبھی اس کے ساتھ بیٹھو، پھر اس کے پاس چکر بھی تو لگانے پڑیں گے ملک کے پاس۔ کل لے جانا۔ آج سے چلو پھر مکالا۔ ارے، منا بھین سے ملنے کیلئے آیا تھا۔ مطلبی، کلائک میلر کہیں گا، سب ایک جیسی ہیں۔ یہ پر ویل مار، ماملا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کچھ کرنا پہ لے گا۔ ارے، دھہرو تو، بات کرنی ہے تم سے، کہاں ہو اتنے دنوں سے؟ ندرینی آری، اداتا ہوتا 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 ہے۔ ہٹو، ہٹو میرے راستے سے۔ یہ فرمائش میں پوری نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ چو چائے مانگو۔ ارے، مانگو بھائی۔ چھوٹی بھائی، چھوٹی بھائی، چھوٹی بھائی، چھوٹی بھائی، چھوٹی بھائی، چھوٹی بھائی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیوں؟ یہاں کھڑے ہونے بے بابندی ہے؟ ایسی سمجھ لوں؟ بتا دو سلطان کو، اس گھر میں آنے پر بھی بابندی لگ جائے کے؟ کوچھ نہیں کر کے دیکھ لو، آپ ایسا ہونے نہیں دیں گے؟ سلو، دیکھتے ہیں موسیقی جیزست ایسا ہونے کھڑے جیزست موسیقی